جس کے مطلب جو چاہتا تھا میں کرنا جو بھی میرے ٹارگٹس تھے میں نے سمجھا نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں اچیب کر لوں گا سب کو لیکن وہ ہو گیا چھے مہنے میں ٹھیک تھا ہو گیا تھا بھی اس کے بعد چھے مہنے بعد جب میں وہ سب کچھ کر کے وہاں سے واپس آیا تو پھر کانسٹس کے لیے مجھے میں پھر دوسرے کنٹریز میرا جانا ہوا تھے پاک امریکہ کینیڈا لنڈن ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان کے ڈیفرنٹ سٹیٹس میں جا کے مجھے میں نے پر فارم کیا جا کے اور وہاں پہ پھر وہاں پہ پھر ایک الگی ایکسپیرینس تھا ماحول مطلب اب اب ایک ایسی فیلڈ میں ہو ایسی انڈسٹری میں جب ایک انسان ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا چاہتا ہے جو کہ ہمارے ہمارے ایسا نہیں ہیں لیکن مطلب جب ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا لڑکے لڑکیوں کا لڑکے لڑکیوں میں کوئی پردے کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہونا پردے کو ایک معیوب سی بات سمجھنا اور کیونکہ مسلمان خیر وہاں تو ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کے ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اب ان کی محافل جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو بھی معاشرے کی برائیاں آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک سبھی ملا کے نظر آتی ہیں آپ کو اور کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن ہوتا نہیں ہے آپ برائیوں سے بچنے کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے اس محال میں آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے آپ کی اگر کوئی غلط بات بھوتی بھی ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا مذاق سمجھ کے اس کو آوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر آپ اس پر اور زیادہ اپریشیٹ کر دی جاتا آپ کو اس کے اوپر تو آپ کو پھر ڈھیل مل جاتی ہے اور پھر بندہ جو ہے وہ دلدل میں فستا چلا جاتا ہے اب نکلنے کی راہیں جو ہے نا وہ بند ہوتی جاتی ہیں ایک طرح سے جس طرح آگے بڑھ رہا ہے انسان اسی طرح اس کی نکلنے کی راہیں بند ہوتی جاتی ہیں جس کو اللہ تعالی بچا لے مگر اصل میں آپ جب ہمارے اراؤنڈ ہمارے یہاں جو ماحول ہیں مطلب ایک کھڑن جو امیر سنت کی جو کھڑن ہے وہ کیا کھڑن ہے اور وہ مطلب ہم اس سوچ تک تو نہیں پہنچ سکتے مطلب جس لیول کی وہ بات ہے لیکن ایک چھوٹا سا احساس مجھے ضرور ہوا ایک چھوٹا سا احساس کہ کتنا آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ دیکھتے ہوں گے مطلب احمد کی جو اس وقت حالت ہے کہ ہمیں کیونکہ ان کو وہ جانتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم جا کر رہے ہیں ہم ہماری آخری منزل کیا ہے اور آخر کار ہونا کیا ہے جو بھی کر لو بندہ زیادہ زیادہ کیا کرے گا اگر ایک بہت زیادہ کسی کو چاہت ہے تو فراری خرید لی اس نے اس نے بہت بڑا بنگلہ بنا لیا میکسیمم مطلب ہائٹس کیا ہوگی بندہ ایک جزیرہ خرید لے گا اس جزیرے میں کتنا دن زندہ رہے گا ہو آخر کار اس کو بھی مرنے جا کے اب مرنے کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں اس کی فکر مطلب میں یہ اس وقت تو میں بھی مطلب اتنا نہیں سوچتا تھا اتنا ڈیپلی نہیں سوچتا تھا لیکن الحمدللہ محول میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں اگرچہ میں تھوڑا عرصہ رہا ہوں لیکن اس محول نے مجھے مجھ سے انٹروڈیوز کروا ہے مجھے بتایا ہے کہ میں ہوں کون میں مسلمان ہو اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے جیسے آپ جو کچھ چھاتے ہو سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے ایک بادشاہو والی زندگی ہوتی ہے آپ کی آپ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہوتے ہیں لوگ آپ کو گندوں پر اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر خواہش مو سے نکلتے ہو پوری ہو رہی ہوتی ہے اور جتنے جو ایکٹرز اور جن لوگوں کے پیشے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بھاگتے ہوئے ان کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے اگر ٹی وی پہ ان کو دیکھ کر جو نا چیخیں نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں ان کے پیشے ان کے اپنے کپڑوں پر ان کی تصویریں لگاتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے میں ان لوگ کے ساتھ رہ کر آیا ہوں وہاں پر ان لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگ کے ساتھ بات چیت کرنے کا مجھے بات چیت کرنے کی ترقیب ہے ان لوگ کے ساتھ اور میں نے یہ میرے ورٹس نہیں ہے میں انہی لوگوں کے ورٹس بتا رہا ہوں انہی لوگوں کے خیر بندہ اپنے موسدہ کچھ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہے جو ایک بہت بڑا بیگ شورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا بڑا آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ اس کو دیکھنے کے اس کو ایسے ٹچ کرنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں جو لوگ جو فین ہوتے ہیں جو فین اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں وہ اس آدمی کے اگر آپ پرسنل زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اس کے اندر کوئی سکون نہیں ہوتا اس کے اندر ایک بیچینی ہے وہ اپنے آپ کو اس حجوم میں رکھ کر اپنے آپ کو اس بیچینی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیچینی حبیسلی جب اندر روحانیت ہوگی یا اندر ایک صحیح راستے پر جب ٹائپ پر آدمی ہوتا ہے اندر جب وہ چیز آپ کو ملے گی سکون تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کے علاوہ سکون آپ کہیں نہیں دون سکتے لب ایک بندہ ہے اگر وہ ایک بہت بڑے حجوم کے اندر ہے اس کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے ایک بنگلہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوش ہے میں نام تو نہیں لوں گا لیکن بہت بڑے بگ شوٹس جنہیں پوری پاکستان تو کیا دنیا پوری جو نا ان لوگ کو جانتی ہے ان کے جب اندرونی زندگی کے بارے مجھے پتہ لگا کیونکہ میں انڈسٹری میں پہنچ گیا تھا انڈسٹری میں میں انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا اور ان لوگوں کے بہت قریبی لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں سے مجھے یہ باتیں پتہ نہیں کیونکہ اندر ڈسکس کرتے ہیں سب لوگ آباس میں بیٹھ کے کہ اس کے ساتھ یہ پرولم ہے اتنا آگے چلے جانے کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہوا وہ کونس ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ایسی کونسی چیز تھی جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا یقیناً بدلی چینل کے ناظرین حیرت میں مقتلع ہوں گے کہ آپ اتنا آگے چلے گئے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری میں ایک نام کم آیا اس کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی اس کے بارے میں کچھ باتا ہے کچھ وقت مجھے اپنے بارے میں سوچنے کے لئے ملا میں جب سے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا محمد علیہ ستار قادی صاحب دامت برکاتوں العالیہ کا مرید بنا اتاری ہوا اس دن سے اپنے دل میں تبدیلی محسوس ہونے لگی مجھے لگنے لگا میں صحیح نہیں کر رہا ان کا پیارا پیارا سا مسکراتا ہوا چہرہ خیالوں میں آتا تو بے اختیار میرے لبو پر مسکرات آجتا اس وقت میں الحمدللہ کیونکہ میں یہاں پر آ گیا تھا کچھ ٹائم کے لئے اس سے پہلے کا وقت میرا بہت بیزی چل رہا تھا اس وقت پھر نمازوں میں آنا جانا شروع ہو گیا مسجد میں آنا جانا شروع ہو گیا الحمدللہ پھر یہاں احشا کے بعد ہمارا جیسے درس کی ترقیب ہوتی ہے اس وقت تو اتنا سیریس لی ہم لوگ پتہ ہی نہیں تھا احساس نہیں تھا کہ کتنا سیریس ہے اور کتنا کتنا بڑا کام ہے اس وقت بس ایک نومل اس پہ لیتے تھے ہم کبھی میں بیٹھ جاتا تھا درس کے اندر کبھی ایک دو بار اس لائے ہوئی نے جانا انفرادی کوشش کرنے کی کوششش بھی کی اس وقت میں روڑا بچتا بچاتا جانا کہ میں ان کو کیا بتاتا ہے میں تو صحیح نہیں کچھ اور ہے لیکن الحمدللہ کر رہا ہم ایسا ہوا کہ درس میں شرکت آہستہ آہستہ پرمننٹ ہوتی گئی اس کی تعداد بڑھتی گئی تو پھر میں سوچا تھا ایک دفعہ کہ یا ربی تو میں درس میں شرکت کر رہا ہوں الحمدللہ نمازوں کا بھی دہن لیا پھر میں چلا جاؤں گا واپس ابھی ورلڈ ٹور کی دوسرے ورلڈ ٹور کیا تیاری کر رہا ہوں گا کونسٹ کے لئے اگر باہر چلے ہوں گا تو پھر یہ سب سلسلہ میرا واپس ٹوٹ جائے گا یہی سوچیں میرے ذہن میں چل لی تھی اس دوران کہ مجھے الحمدللہ امیرہ سنت کا دیدار ہوئے خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ ایک کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں اور میرے ساتھ مامو ہیں جو کہ ماحول میں تھے ماحول میں الحمدللہ ایک بھائی ہے ہمارے کزن وہ ماحول میں یہ دونوں میرے ساتھ ہیں میرے سنت مجھے ایسا فیلو وہ مجھے بلا رہے ہیں وہاں پر مجھے ایسا فیلو وہاں پر کانیاں کلگو سانا پٹا کرتا مجھے تاریل دو دو شکارتا میرا پیر 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 میرا جب میں صبح جب اٹھا تو ایک بہت ڈیفرنٹ فیلنگ تھی کہ یہ کیا ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے شاید دھیان دیا پھر میں تھوڑا سا ہوتا ہے انسان اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بڑا جو چاہتا پھر آپ دنیا کیونکہ ایسی ہے کہ اس میں یہ بتانے کا پہلے میرا پہلے